اسلام علیکم دوستو کیا لے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گا اور انجلہ ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوں میں سیال کوٹ میں اور الحمدللہ سے یہاں پہ ایک مشین کی میں منٹینس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج ایک دوس کا میسی جاہتا کہ یار یہ ببل گیر کے بارے میں ویڈیو بھی بناو ٹھیک نا تو یہ اس کی ببل گیر گرارے کے ساتھ چپکا ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ چپکا ہو تو بھی ٹھیک ہے یکئے ٹھیک ہے ایک امک کی کھول لیے تو وہ بہتر ہے نا کھول تو بھی کوئی مسئلہ نہیں قضی رہی اس کے Caribbean کو اس فٹ ہوتی ہی رہی گی ٹھیک گرہ یہ ہے دو کٹ ایک یہاں پہ ہوتا ہے اوریک اور یہاں pane پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ پر والا ببل گیر ہے اس کے بعد ببل گیر کے بھی دو نٹ ہوتے ہیں دیکھ لو ایک یہاں پہ اوری یہاں پہ ہے سیئے نا zm ایک یاں پی آپ نے یا کرنا Ohh پہلے ببل گے کو گھراری کو یعنی کہ اوپر سے تھوڑا سا فسا لینا ہے یہ کیمرہ تھوڑا نیچے ہے ٹھیک ہے نا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تو آپ نے یہی سے ہی وہ کر لینا ہے آواز سے ہی وہ کر لینا ہے ٹھیک نا اس کے بعد کسی کسی مشین میں یہ پیکنگ لگی بھی ہوتی ہے اس مشین میں تو پیکنگ لگی بھی ہے صحیح ہے نا تو یہ پیکنگ آپ نے دوبارہ اس طرح سے لگا دینی ہے میں میری مشین پہ تو کراچی میں نہیں تھی کراچی جب تھا میں تو وہاں پہ تو یہ پیکنگ نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو ابھی کیا کرنا ہے یہ پیکنگ واپس لگا دینی ہے آپ نے یہ نا لیکن پہلے ببل گیر کی سیٹنگ دیکھ لیں آپ اس کی دونوں نوکیں جو ہے نا سیم کھڑی کر دینی ہے وہ جو کٹ آئے ہوئے تھے وہ ایک طرفہ کھڑے کر دینی ہے صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ببل گیر لے کے جانا ہے کچھ اس طرح سے وہ پیکنگ اس کے اوپر رکھی بھی ہو صحیح ہے نا پیکنگ رکھی بھی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی سی کر ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں یہ اس طرح سے آرام سے لے کے جائیں گے پھر اوپر ببل گیر کو نیچے کر دینا ہے اپنا وہ اس کو برش وہ گھر آ رہی گئے اس کو برش کو ٹھیک ہے ببل گیر کا نام بار بار آ رہا ہے وہ آپ نے وہ کر دیا ہے اوپر پیکنگ اس کی پھس گئی صحیح ہے نا یہ صبح کا ٹائم ہے تھوڑا آواز میں چینجنگ ہے پیکنگ پھس آنے کے بعد ببل گیر کو آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ آ جائے آجا بھئی کیا ہو گیا ناراض ہو گیا کیا یہ آ گیا صحیح ہے یہ گراری اس کی واپس لگ گئی یہ دیکھیں بلکل آرام سے لگ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو کٹ جگہ پہ یہاں پہ نظر نہ آ رہا ہو نا تو آپ نے یہ ڈھائی نمبر ایلکی کا نٹ کھول لینا ہے چاہیے میں یہ کھولنا ہوں اس کی ڈھائی نمبر ایلکی کا نٹ کھول کے نیچے رکھ دیتا ہوں دونوں نٹ اور سامنے دیکھ لیتا ہوں اس کا کٹ کہاں پہ آ رہا ہے گراری کے ساتھ اس کو گھما دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ان میں شور ہیں تھوڑی یہاں سڑک کے نزدیک میں تو بھائی کے بھائی کے آ رہی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کٹ دونوں سامنے آگا ہے ہمارے لائٹ اوپر کر دوں ہمارے لائٹ اوپر کر دوں ہمارے لائٹ اوپر کر دوں دیکھیں ایک یہ کٹ ہے اور گھراری کو گھومائیں گے ہلکا سا اس طرف تو وہ دوسرا کٹ بھی دیکھ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک وہ سامنے کٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے گھراری کو دبانا ہے اور ببل گیر کو اوپر کی طرف کرنا ہے زور دینا ہے اس طرح دیکھو یہ چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے بیڑھ جائے گا اس طرح سے اوپر کی طرف اس کو دبا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کا وہ نیٹ ڈائی نمبر کا جو میں نے کھولا ہے ٹھیک ہے یہ سامنے یہاں پہ میں دوبارہ لگا کے دکھا دیتا ہوں اس کی کیونکہ اس میں چال آنے کی وجہ سے یہ لپر بار بار گھومتا رہتا ہے اس میں ہوتی ہے چال صحیح ہے تو وہ چال کی وجہ سے یہ گھومتا رہتا ہے ایک سیکن یہ اس میں زیادہ ہو گیا تو ہلکی سی چال آپ نے رکھنی ہے صحیح ہے یہاں پہ ہلکا سا وہ رکھنا ہے تاکہ یہ دیکھیں گھراری آرام سے گھومتی رہے صحیح ہے نا یہ دیکھیں زیادہ ٹچ کریں گے تو وہ جام ہو جائے گی مطلب کہ گھراری جام ہو جائے گی اور زیادہ ٹچ نہیں کرنا ہلکی سی اس میں چال دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ نے دونوں نٹ اس کے اچھے سے وہ کر دینے وہ کٹ جو آتے ہیں وہ کٹوں پہ اس کے نٹ لگانے آپ نے دیکھا ابھی کتنی آرام سے ایزی طریقے سے گھوم رہی ہے گھراری ہے تو یہ ہی سیٹنگ ہے بھئی ببل گیر کی ابھی میں دوسرا ببل گیر بھی لگا کے دکھاتا ہوں جب وہ تین نمبر کے نٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے میں کلیئر کر لوں نوک پلاس سے آپ نے اس کو اس اس طرح سے کچھ کلیئر کر دینا ہے صحیح ہے نا تو یہی سیٹنگ ہے بھئی اس میں کوئی وہ چینجنگ نہیں ہے ہاں بیچ میں ہوتی ہے ببل گیروں میں چینجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تین نمبر دوسرے ببل گیر میں تین نمبر کے نٹ ہوتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کسی کے میں تو اوپر میں بھی تین نمبر کے نٹ ہوتے ہیں اور نیچے والے میں بھی تین نمبر کے نٹ ہوتے ہیں صحیح ہے نا تو ابھی اس کو میں لگا رہا ہوں واپس یہ دیکھیں یہ یہاں پہ فیٹ ہو گیا یہ نٹ آپ نے ہلکا سا اس میں فسایا اور اس پیچھ کے سوگیرہ سے اس کو ہلکا سا یعنی کہ آپ نے ببل گیر کو اس طرح ایسے پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ اس میں یہ چال نہ ہو ٹھیک ہے نا ہلکا سا وہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نٹ ٹائٹ کر دینا ہے تین نمبر ہلکی کا ٹھیک ہے تین نمبر ہلکی کا نٹ کلیر کر دوں میں یہ کلیر ہو گیا یہ ہو گیا کلیر اب دیکھو اس میں چال ہلکی سی ہے یہ چال آنی چاہیے گراری میں اس چال میں لپر نہیں گھومے گا صحیح ہے نا یہ سلائیڈر وغیرہ تو آپ کو پتا ہوگا کس طرح سے لگتا ہے اچھا سلائیڈر جب آپ لگائیں نا تو یہ والا جو نٹ ہے یہ نیچے کی طرف آدھا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے نا سلائیڈر تو یہ اس میں پھر فرق آ جاتا ہے ٹھیک نا بھائیہ تو یہی سیٹنگ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا آپ نے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم لافیز